بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حمزہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج ایٹینمنٹ ویسے تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی ہر بات مانیں لیکن آپ اس میں اکثر نکام رہتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسا ہر بات سیکھیں گے جس سے آپ ہر کسی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں ڈیل کرنے کی کہتا ہے کہ میں ہر سال گرمیوں کے موسم میں مچھلیوں کا شکار کھیلنے جاتا تھا اور ذاتی طور پر مجھے سٹوبری پسند تھی لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ کسی وجہ سے مچھلیوں کو کیچوے اور ٹڈیاں بہت پسند ہیں اس لیے جب بھی میں مچھلیوں کے شکار کے لیے جاتا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا چاہتا ہوں بلکہ یہ سوچتا کہ مچھلیاں کیا چاہتی ہیں اور ان کو کیا پسند ہے اس لیے میں کانٹے میں سٹوبری نہیں لگاتا تھا بلکہ مچھلیوں کے آگے کیچوے یا ٹڈیاں پھینگتا تھا اور بس مچھلیاں میرا شکار بن جاتی تھی پھر جب ہم انسانوں کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اکل سے کام کیوں نہیں لیتے ہم ہر کسی کے آگے اپنی ضروریات کا ڈھنڈورہ کیوں پیٹتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اپنا مقصد عزیز ہے لیکن یاد رکھئے کہ کسی دوسرے شخص کو آپ کی کسی گھر سے کوئی واسطہ نہیں دوسرے لوگ بھی آپ ہی جیسے ہیں اور انہیں بھی اپنا مقصد بہت عزیز ہے اس لیے کسی دوسرے آدمی کو متاثر کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس کی ضرورت کا ذکر کیا جائے اور اس کو پورا کرنے کا راستہ بتایا جائے آپ جب بھی کسی سے کام لینے کی کوشش کریں تو یہ اصول یاد رکھیں آپ خواہ بچوں سے خواہ بچڑوں سے یا بندروں سے کام لے رہے ہوں یہ اصول آپ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے مثال کے طور پر رالف ایمرسن اور ان کے ساتھ زادے نے ایک دن اپنی گائے کے بچڑے کو باڑے کے اندر لانے کی کوشش کی انہوں نے یہی عام غلطی کی کہ محض اپنی خواہش کو پیشے نظر رکھا اور بچڑے کو دھکیلنے اور کھینچنے میں لگے رہے لیکن بچڑا بھی وہی کچھ کرنے لگا جو وہ کر رہے تھے تو وہ ان کو گھسیٹنے اور دھکیلنے لگا اس نے بھی اپنی ہی ضرورت کا خیال رکھا اس لیے اس نے بھی اپنی ٹانگیں اکڑا لیں اور چراہ گاہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ایمرسن کی نوکرانی آئرلینڈ کی تھی اس نے ان کو مسیبت میں گرفتار دیکھ لیا وہ پڑی لکھی تو نہیں تھی لیکن اس موقع پر اس نے ایمرسن کے مقابلے میں زیادہ کلمندی کا ثبوت دیا اس نے سوچا کہ بچڑا کیا چاہتا ہے باز پھر اس نے اپنی انگلی بچڑے کے موں میں ڈال دی بچڑے نے انگلی کو چوسنا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے چلتا چلتا باڑے کے اندر آ گیا انڈریو کار نیگی اسکارڈ لینڈ کا ایک گریب لڑکا تھا اس نے فی گھنٹا دو آنے کی مزدوری پر کام شروع گیا اور آخر کار اس نے اتنی ترقی کر لی کہ اس کے پاس اربوں روپیہ تھا اس کی ترقی کا راز یہی تھا کہ اس نے بچپن میں ہی یہ راز پا لیا تھا کہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ خود ان کی ضرورتوں پر بات کرنی چاہیے اسے صرف چار سال سکول جانا نصیب ہوا لیکن اس نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ لوگوں کو کس طرح سے اپنے بس میں کرنا ہے مثال کے طور پر اس کی سالی اپنے دونوں لڑکوں کے بارے میں بہت پریشان تھی وہ دونوں دور تھے اور اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے کہ گھر خط لکھنا بھی غیر ضروری سمجھتے تھے اور ان کی والدہ جب ان کو کوئی خط لکھتی تھی تو وہ جواب تک نہیں دیتے تھے کارنیگی نے شرط لگائی کہ وہ ان سے کوئی بھی مطالبہ کیے بغیر خط کا جواب منگوا سکتا ہے اس کے کسی عزیز نے اس کی شرط قبول کر لی اس نے اپنے بھتیجوں کو ایک چٹ پٹا سا خط لکھا اور خط کے آخر میں یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ وہ دونوں کو بیس بیس ہزار روپے بجوارہ آئے لیکن اس نے جان بوچ کے لفافے میں چیک نہ ڈالے اور پھر فوراں ہی کچھ دنوں میں خط کا جواب آ گیا خط میں لکھا تھا پیارے چچا جان شکریہ آپ کے خط موصول ہو گئے ہیں لیکن پیسوں والے چیک موصول نہیں ہوئے تو کل آپ کو بھی کسی سے کام لینا ہوگا اس سے بات کرنے سے پہلے ذرا ٹھہریئے اور سوچئے کہ میں اس میں یہ کام کرنے کی خواہش کیسے جگا سکتا ہوں تو یہ سوال ہمیں لوگوں سے ملاقات کے لیے مارے مارے پھرنا اور اپنی ضرورتوں کا رونا رونے کی زہمت سے نجات دلا سکتا ہے ایک پروفیسر تھا جو نیو یار کے ہوتل کا آلی شان حال روم بیس راتوں کے لیے کرائے پر لیتا تھا اور وہاں پر چند لیکچر دیتا تھا ایک سال اسے اچانک بتایا گیا کہ اس مرتبہ اسے پچھلے سال کے مقابلے میں تین گناہ کرائے دینا پڑے گا یہ خبر اسے اس وقت ملی جب یہ ٹکٹیں چھپوا کر تقسیم کر چکا تھا اور تمام ضروری اعلانات بھی کر چکا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ زیادہ کرایا نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ہوتل والوں سے یہ کہنا فضول تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو تو اپنی مانگ عزیز تھی اس لیے دو دن کے بعد وہ ہوتل کے منیجر سے ملنے گیا اس نے کہا آپ کا خط مجھے ملا تو ذرا حیرانی ہوئی لیکن میں آپ کو الزام نہیں دوں گا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا اور اس ہوتل کے منیجر کی حیثیت سے آپ کا پہلا فرض یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں لیکن اگر آپ کو کرایا بڑھانے پر اسرار ہے تو آئیے دیکھیں کہ کرایا کے بڑھانے سے آپ کو کیا فائدے اور کیا نقصان ہوں گے پھر اس نے کاغذ نکالا اور اس کے ایک طرف نقصان اور دوسری طرف فائدے لکھے پھر اس نے فوائد والی سائیڈ پر لکھا حال روم مفت اور پھر اپنی بات جاری رکھی اس نے کہا کہ اگر آپ کا حال روم میں کرایا پر نہ لوں تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اسے ڈانس اور دوسری پارٹیز کے لیے کرایا پر دے سکتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ پارٹیز وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو لیکچروں کے لیے حال روم کرایا پر دینے سے زیادہ نفع ہوگا اگر میں مسلسل بیس رات تک آپ کا حال روم روکے رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منافع بکش کاروبار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نقصانات کیا کیا ہیں پہلا تو یہی ہے کہ آپ کرایا بڑھا کر اپنی آمدنی میں اضافے کی بجائے کمی کر رہے ہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے کیونکہ اتنا کرایا میں ادا ہی نہیں کر سکتا مجھے مجبوراں کسی اور جگہ لیکچر دینے پڑیں گے اس کے سوا آپ کو ایک اور نقصان بھی ہے میرے لیکچر سننے کے لیے بے شمار تلیمی آفتہ اور موزیب لوگ آپ کے ہوتل میں کھچے چلے آتے ہیں اور یہ آپ کے ہوتل کا بہت ہی اچھا اشتہار ہے ہے کہ نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ بھاری رقم بھی اپنے اشتہارات کے لیے خرچ کریں تب بھی آپ اپنا ہوتل دکھانے کے لیے اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکیں گے جتنے کے میں لاسکتا ہوں اور کسی بھی ہوتل کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے پھر اس نے فائدے اور نقصان لکھے ہوئے کاغس کا ٹکڑا مینیجر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے یہ کہا میری درخواست ہے کہ آپ اس اقدام سے حاصل ہونے والے فائد اور نقصانات پر سنجیدگی سے گوھر فرمائیں اور مجھے اپنے آخری فیصلے سے اگاہ کریں پھر اگلے ہی دن اسے خط ملا کہ میرا کرایا تین گناہ کی بجائے صرف آدھا بڑھایا جائے گا تو یہ مت بھولئے کہ اس نے ریایت ضرورت کے حصول کی خاطر ایک بھی لفظ کہے بغیر حاصل کی اس نے سارا وقت دوسرے کی ضرورت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہ اپنا مطلب کیسے حاصل کر سکتا ہے فرض کیجئے اگر اس نے ایک عام انسان کی فطت کے مطابق عمل کیا ہوتا اور مینیجر کے دفتر میں غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جا کر یہ کہا ہوتا کہ اس وقت جب ٹکٹ چھپ چکے ہیں اور اعلان کیا جا چکا ہے اب کرایا بڑھانے سے آپ کا کیا مطلب ہے وہ بھی تین گناہ میں ہرگی زدار نہیں کروں گا تو اس صورت میں کیا ہوتا حجت بازی گرمہ گرم تقرار اور بحث شروع ہو جاتی اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بحثم بحثی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر وہ مینیجر سے اطراف کروا بھی لیتا کہ وہ غلطی پر ہے تو بھی اپنے الفاظ واپس لینا اور اپنی غلطی مان لینا اس کے لیے مشکل ہوتا کیونکہ اس کی باتوں سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگ چکی ہوتی انسانی تعلقات کے سلسلے میں ہینری فورڈ کا یہ کول سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے وہ کہتا ہے کہ کامیابی کا اگر کوئی راز ہے تو بس یہی ہے کہ دوسرے آدمی کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور معاملات کو اس کے زاویہ نگاہ اور اپنے نکتہ نظر دونوں سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت اتنی سادہ اور واضح ہے کہ ہر آدمی پر ایک ہی نظر میں اس کی سچائی روشن ہو جانی چاہیے نولیج اٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی مان اللہ